السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مسجد ویلیج سیاسی و مذہبی تبصرے کے ساتھ میں ہوں محمد طیب ادشتہ دنوں ایک قابیانی کے فیصلے پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مذہب کی آزادی پر ریمارکس دیئے اب اس کے نتائج آنا بھی شروع ہو گئے ہیں جب قرآن کریم قرآن والوں سے نہیں سمجھا جائے گا مدارس سے نہیں سمجھا جائے گا تو لوگ اپنی من پسند تشریحات قرآن سے کریں گے ادشتہ دنوں صادقاباد میں ایڈوکیٹ مذہر غفور کی ایک ویڈیو سامنے آئی اس نے خود یا تو وہ خود قادیانی ہے یا قادیانیوں کے لئے وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے اس میں اس نے قرآن کریم کی ایک آیت عطی اللہ و عطی الرسول اس میں اس نے کہا کہ عطی الرسول سے مراد نبی بھی ہیں اور نبی کے علاوہ اب چونکہ نبی نہیں رہے اس لئے جو بھی رسول ہے جو بھی قاصد ہے یعنی نبی سے مراد ابو بکر بھی ہو سکتا ہے رسول سے مراد حضرت عمر بھی ہو سکتے ہیں اور اس وقت جو بھی قاصد ہے جو بھی نیک کاموں کی طرف پیغام پہنچانے والا ہے وہ بھی عطی الرسول سے مراد ہے اب ایک آدمی نے اس ویڈیو کے اندر ایک آدمی نے اس کو ٹوکا بھی کہ اس سے مراد نبی ہی ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی وہ اپنے بات پر پکا رہا اور ٹھٹھائی سے یہ کہتا رہا کہ یہ بات ہم بعد میں اس طرح کی غلط تشریحات سے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے اور قادیانیت کی طرف وہ لے جایا جاتا ہے پھر آپ بتائیں کہ اس طرح کے آدمیوں کو درس قرآن دینا چاہیے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہنا چاہیے یا پھر اس کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی تشریحات اور قرآن کریم کے درس صرف وہی دے سکتے ہیں جو اہلِ اہلوں ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ میں لازمان بتائیں ятیم کیا قادرے میں ڈیر ہے اور سکتے ہیں آپ با کیا ڈیر ہے fo سیکش با کسیل آپ کے لئے ہوتے میں پھر میں بقید